ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے دہ سٹوری آف این آر اور اس کہانی کو لکھا ہے کے چاپین نیم دوستو پہلے اس شارٹ سٹوری کا نام تھا دہ دریم آف این آر لیکن بعد میں اسے ری پرنٹ کیا گیا تھا اور اس کا نام بدل کر دہ سٹوری آف این آر رکھ دیا گیا تھا اس کہانی میں ایک بہت ایک گہرہ میننگ چھپا ہوا ہے جو میں آپ کو کہانی ختم ہونے کے بعد میں بتاؤں گا تو چلیے پہلے میں آپ کو کہانی سناتا ہوں یہ کہانی ہے لوئیس میلیڈ نام کی ایک کمزور دل کی عورت کی اس کا دل بہت ہی ویک ہے بہت ہی کمزور ہے اور اس کا دل اتنا کمزور ہے کہ وہ بہت بڑا صدمہ سہ نہیں سکتا اگر اس کو کوئی بہت بڑا صدمہ لگ جائے تو پھر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی لوئیس کی بہن کا نام ہے جوزفین دوستو جوزفین کو پتہ لگتا ہے کہ لوئیس کے ہزبینڈ کی موت ہو چکی ہے اب جوزفین تو بڑا پریشان ہو جاتی ہے بڑا گھورا جاتی ہے جوزفین کو لگتا ہے کہ اگر میں لوئیسی کو ڈائریکٹ بتاؤں گی جا کر کہ اس کا ہزبینڈ مر چکا ہے تو پھر لوئیسی بھی صدمے سے مر جائے گی اس کا دل اتنی بری خبر نہیں سہ پائے گا فائنلی جوزفین ہمت کر کر بڑا آرام سے دھیرے دھیرے لوئیسی کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہارا ہزبینڈ برینٹلی میلٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایک ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس میں ان کی موت ہو چکی ہے جوزفین بتاتی ہے کہ یہ خبر اسے پتہ لگی ہے برینٹلی میلٹ کے دوست ریچرڈ سے ریچرڈز برینٹلی کا دوست ہے اور اسی نے آ کر جوزفین کو بتایا تھا اب دوستو یہ خبر سننے کے بعد لوئیسی اپنی بہن جوزفین کو باہو میں لے لیتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے اس کے بعد لوئیسی اپنے بیڈ روم میں جاتی ہے اور اپنے روم کو لاک کر لیتی ہے اندر سے لوئیسی جوزفین اور ریچرڈز دونوں سے کہتی ہے کہ مجھے تھوڑے وقت کے لیے اکیلہ چھوڑ دو ریچرڈز لوئیسی کے ہزبینڈ کا دوست ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تو اپنے روم میں لوئیسی ایک چیئر پر بیٹھ جاتی ہے وہیں پر اس کے ایک چیئر ہوتی ہے رکھی ہوئی روم میں اور اس چیئر کے سامنے نہ کھڑکی کھلی ہوئی ہوتی ہے تو چیئر پر بیٹھنے کے بعد لوئیسی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی ہے باہر دیکھتی ہے کہ کیسے پیڑ ہواوں سے جھوم رہے ہیں سپرنگ کا نیا موسم شروع ہو گیا ہے اور بارش کی سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی باہر گلی سے شور بھی آ رہا تھا اور برابر والی بیلڈنگ سے چڑیاؤں کی چہ چہانے کے آوازیں بھی آ رہی تھی لوئیسی اوپر کھلے آسمان کو دیکھتی ہے جہاں پر پانی سے بھرے بادل منڈرا رہے تھے حالانکہ اس کے ہزبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے اسے بہت دکھی ہونا چاہیے لیکن پتہ نہیں کیوں اندر سے وہ اپنے آپ کو بہتی شاند فیل کر رہی تھی اپنی اس فیلنگ کو وہ چاہا کر بھی نہیں دبا پا رہی تھی وہ روک ہی نہیں پا رہی تھی یہ فیلنگ اس کے اندر سے آ رہی تھی اس نے بہت کوشش کری کہ کسی طرح اس فیلنگ کو میں ختم کر دوں میرا ہزبینڈ مرا ہے مجھے دکھی ہونا چاہیے لیکن چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آزاد ہو چکی ہے کسی نے اسے بند پنجرے سے کھول دیا ہو اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا فیلنگ ہے ایسا احساس شاید اسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا اور پھر لوائزی فیزیکلی بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے وہ اس اچھے احساس کو اتنی بڑیا فیلنگ کو ایکسیپٹ کرنے لگتی ہے اپنے خوشی کو ایکسیپٹ کرنے لگتی ہے اس کے ہوت ایک دوسرے سے جدہ ہوتے ہیں اور اس کے موہ سے ایک لفظ نکلتا ہے اور وہ لفظ ہوتا ہے فری بار بار وہ بولتی ہے کہ فری 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 اور فری بولنے سے اس کی دھڑکن اور بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے اس کے جسم میں تیزی سے خون دوڑنے لگتا ہے اور یہ دوڑتا ہوا خون اس کو زندہ ہونے کا احساس دلا رہا تھا اس کے ہزبینڈ کی ڈیت کی وجہ سے جو خوشی اسے ملی ہے نا اب اسے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ خوشی اچھی ہے یا بری ہے کیونکہ یہ خوشی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی دیکھو اس کا ہزبینڈ مر گیا اس کو دکھی ہونا چاہیے لیکن وہ کیا اور یہ خوش ہو رہی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ جو میں خوش ہو رہی ہوں اپنا یا برا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ احساس مجھے پہلی بار ہو رہا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس لئے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ خوشی اچھی ہے یا بری ہے مجھے تو یہ احساس بہت اچھا لگ رہا ہے حالانکہ اسے پتا تھا کہ جب وہ اپنے ہزبینڈ کی مری ہوئی باڈی کو دیکھے گی اس کے پیلے اور اکڑے ہوئے چہرے کو دیکھے گی تو اسے بہت دکھ ہونے والا ہے اس نے ہمیشہ اپنے ہزبینڈ کو پیار کی نگاہ سے دیکھا ہے اب اس کا مرہ ہوا مو دیکھے گی تو دکھ تو ہوگا لیکن یہ دکھ بہت کم ہے ازادی کے سامنے جو ازادی کی فیلنگ مجھے ہو رہی ہے اس فیلنگ کے آگے یہ دکھ بہت چھوٹا ہے لوائزی اب اپنی مرزی سے زندہی جی پائے گی اس کے اوپر کوئی بھی بندشے نہیں ہوں گی ایسا پہلی بار ہوگا جب وہ خود کے لیے جئے گی آج سے وہ شادی کے سبھی قانون اور بندھنوں سے ازاد ہو چکی ہے حالانکہ کبھی تو وہ اپنے ہزبینڈ برینٹلی سے پیار کرتی تھی کبھی پیار نہیں کرتی تھی لیکن خود سے پیار کر کے جو فیلنگ آج اسے محسوس ہوئی ہے یہ فیلنگ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ دنیا کی سٹرونگیسٹ فیلنگ تھی خود سے پیار کرنے کا جو حساس ہے نا وہ سب سے بڑیا ہے یہ بات اسے آج پتہ لگی تھی ازادی کے سامنے پیار اور شادی بہت چھوٹی ہوتی ہے اسے آج اس بات کا احساس ہوا تھا ایک بار پھر وہ خوشی سے چلاتی ہے فری باڈی اینڈ سول فری آج سے میرا جسم بھی ازاد ہے اور میری روح بھی ازاد ہے دوسری طرف جوزفین بڑا پریشان ہو جاتی ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں اس کی بہن لوئیزی اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے جوزفین بیڈروم کے بہار گھٹنے ٹیک کر لوئیزی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور اس سے ہزارش کر رہی ہے کہ پلیز پلیز گیٹ کو کھولو اور مجھ سے بات کرو لوئیزی جوزفین سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ میں ٹھیک ہوں لوئیزی اپنی فیلنگ کو اپنے تک ہی رکھنا چاہتی تھی اس کی نئی زندہی کی شروعات ہونے جا رہی تھی اور یہ نئی زندہی صرف اور صرف اس کی ہوگی اس پر کسی کا بھی حق نہیں ہوگا لوئیزی ایک چھوٹی سی دعا مانگتی ہے دعا مانگتی ہے کہ اس کی نئی زندہی لمبی ہو حالانکہ کل اس نے دعا مانگی تھی کہ اس کی زندہی جلدی سے جلدی ختم ہو جائے اور بہت چھوٹی زندہی ہو لیکن آج دعا مانگ رہی ہے کہ اس کی زندہی لمبی ہو ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس کے ہزبینڈ کی ڈیت ہو چکی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ نئی زندہی ازادی سے بھری ہوئی ہے خوشیوں سے بھری ہوئی ہے اس لیے یہ نئی زندہی لمبی ہونی چاہیے میں تھوڑا سا اور جینا چاہتی ہوں فائنلی لوئیزی اپنے چیر سے اٹھتی ہے اور دروازے کو کھولتی ہے لوئیزی کے آنکھوں میں جیت کی چمک ہوتی ہے اس کے آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں اور اس کی چال اس طرح کی ہوتی ہے جیسے مانو کوئی دیفتی چل رہی ہو اس کے ہاؤ بھاؤ میں اس کے ایٹیٹیوڈ میں فرق آ جاتا ہے دروازہ کھول کر اپنی سسٹر کو گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں ساتھ میں سیڑی اتر کر نیچے آتی ہیں ریچرڈز نیچے ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے لیکن اسی بیچ کے آتا ہے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے اور جانتے ہیں دروازے پر کون ہوتا ہے دروازے پر ہوتا ہے برینٹلی میلڈ لوئیزی کا ہزبینٹ برینٹلی میلڈ بینہ کسی وارننگ کے اگدم سے دروازہ کھولتا ہے اور اندر آ جاتا ہے دراصل اس کی موت ٹرین ایکسیڈنٹ میں نہیں ہوئی تھی تو اگدم سے لوئیزی برینٹلی کو دیکھتی ہے اگدم سے برینٹلی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو اگدم سے زور کا جھٹکہ لگتا ہے اپنے ہزبینٹ کو دیکھ کر لوئیزی کی بہت تیز چیخ نکلتی ہے اور اس کی حالت اگدم بگڑ جاتی ہے لوئیزی کو اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس میں لے جائے جاتا ہے لیکن تب تک لوئیزی مر چکی تھی ڈاکٹر جب اگزامین کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کا ہزبینٹ اگدم سے اس کے سامنے آ گیا اور اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ یہ برداش نہیں کر پائی اور شوق کی وجہ سے مر گئی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوئیزی کا دل بہت کمزور تھا لیکن لوئیزی کے مرنے کی اصلی وجہ کچھ اور تھی لوئیزی خوشی کی وجہ سے نہیں مری تھی وہ اس لیے مری تھی کیونکہ اس نے جو دو پل کی ازادی محسوس کری تھی اس کے ہزبینٹ کے مرنے کی وجہ سے ازادی کے جو سپنے اس نے دیکھے تھے وہ اگدم سے ٹوڑ گئے تھے جب اس کا ہزبینٹ اسے دکھا سامنے زندہ تو اس کے سارے سپنے ٹوڑ گئے اور بیچاری بس تھوڑے پل کے لیے ہی خوش رہ پائی اب آپ سوچو گے کیے اس طرح کی کہانی کیوں بنائی ہے دوستوں میں آپ کو بتا دوں نائنٹین سینچوری میں امریکن ویمن کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی انہیں اپنے ہزبینٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا تھا عورتوں کو انفیریر سمجھا جاتا تھا نیچہ سمجھا جاتا تھا اور جیسا ان کا ہزبینٹ کہتے تھے ویسا انہیں کرنا پڑتا تھا ماننا پڑتا تھا تو یہ کہانی ان سبھی رسٹرکشنز کے اوپر ایک تماشہ ہے یہ کہانی آپ کو بتاتی ہے کہ ویمن کی بھی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں اور انہیں دبانا نہیں چاہیے انہیں ازادی دینی چاہیے ان کی جو چوائسز ہیں اس کے رسپیٹ کرنی چاہیے حالانکہ اس ورک کی وجہ سے اس زمانے میں امریکہ میں کافی کانٹروورسی بھی ہو گئی تھی تو آپ کیا سوچتے ہو مجھے یہ بتاؤ کومنٹس میں لکھ کر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا سوچ ہے ٹھیک ہے ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں جائے ہند